سب سے پہلے بات کریں گے آئی آئی ایف ایل فائننس لیمیٹیڈ کے بارے میں آج اسٹاک قریب چھے پرسنٹ کی گرابٹ کے ساتھ کلوج ہوا ہے بیچ میں یہ اسٹاک قریب تین سو روپے کے آس پاس ہوا کرتا تھا بعد میں اس میں ریکبری دیکھنے کملے چھے سو درہ سی روپے سے گر کر اسٹاک تین سو روپے تک پہنچا تھا کیونکہ اس کے اوپر آر بی آئی کی طرف سے ایکشن لیا گیا تھا کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں تو فائنلی اب اس کمپنی کو لے کر ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے آر بی آئی نے جو قریب چھے مہینے پہلے ان کے اوپر دوستو پابندیاں لگائی تھیں جو گولڈ لون کے بزنس کو لے کر تھیں اس کو اب ہٹا لیا گیا ہے تو یہ کافی اچھی خبر ہے آر بی آئی نے اس کو ریموب کر دیا ہے تو شاندار نیوچ کی بجے سے کل یہ اسٹاک بجار کے فوکس میں رہے گا اچھی خبر ہے تو آپ کو پتا ہی ہے اسٹاک میں کیسا حال رہنے بالا ہے وہیں دوستو کچھ اس کی کمپٹیٹر ہیں کمپنی جیسے مو تھوڑ فائننس اور مڑپوراں فائننس ان کے شیئروں پر تھوڑا بہت نیگیٹیب ایمپیکٹ آ سکتا ہے چاہے تو ان کمپنیوں کے اوپر بھی نجر رکھ سکتے ہیں دوسرا اسٹاک فوکس ملے گا انٹی پی سی آج کی دن بھی سبا دو پرسنٹ تک کی اس میں تیجی دیکھنے کو ملی ایک آئی پیو کو لے کر اس کمپنی میں خبر آئی تھی کہ کمپنی اپنا آئی پیو لے کر آ رہی ہے انٹی پی سی گرین کا دس ہجار کروڑ پے کا آئی پیو ہونے بالا ہے آج کی دن اس میں خبر دیکھنے کو مل رہی ہے اس کمپنی کی بورڈ کی میٹنگ تھی بورڈ نے اپروپ کر دیا ہے گیارہ ہجار ایک سو اکتیس کروڑ پے کا دوستو یہ انویشمنٹ کرنے بالے ہیں ڈارلی پالی سوپر تھرمل پاور پروجیکٹ میں تو یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس کمپنی کو لے کر جس کی بجے سے شٹوک کل فوکس میں رہ سکتا ہے بورڈ آفون آئیڈیا کی یاچی کا خارج ہونے کے بعد سوپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن لیا اس کے بعد بورڈ آفون آئیڈیا اور انڈسٹ آور کی شیوروں میں کافی ڈیکلائن دیکھنے کو ملا تو آج کے دن انڈسٹ آور کی طرف سے اس کے بورڈ کی طرف سے کچھ کلیریفیکسل آیا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو ڈیٹیل میں جا کر اسٹڈی کر سکتے ہیں ان کی طرف سے یہی باتیں کہی گئی ہیں کہ ساری چیزیں جو بورڈ آفون آئیڈیا کی بجے سے ہوئی ہیں تو اس کو لے کر ہی اپ ڈیٹ انہوں نے دیا ہے ٹاٹا پاور میں بھی ایک چھوٹا موٹا اپ ڈیٹ ہے چاہیں تو اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں خبر ہے کہ ٹاٹا پاور اور ایڈ آرو کا جو ہمیں معاملہ دیکھنے کو ملنا آتا یہ دونوں کمپنیاں آپس میں ایک دوسرے کو نوٹس دے رہی ہیں جس میں ٹاٹا پاور نے دوستو دو سو تیس ملین ڈالر کا دوستو کلیم کیا تھا اس کے بپریت دوستو ایڈ آرو نے ایک سو چھے ملین ڈالر کا کلیم کیا ہے تو یہ ان کا بیوات کافی دونوں سے چل رہا ہے آپ چاہیں تو اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اسٹوک کے اوپر تھوڑا بہت ریاکسن آ سکتا ہے کلائنس پاور لگاتار تیجی میں جب سے ایک حوار آئی ہے کہ کمپنی نے ڈیٹ فری کا تمگا اس کو ملنے بالا ہے کمپنی ڈیٹ فری ہونے کی کگار پر ہے اس نے جو دوستو ایک سیٹلمنٹ کیا تھا اس کے بعد سے تو اس کمپنی میں لگاتار تیجی کا مال ہے تین ہجار آٹھ سو بہتر کروڑ پر کا ہی ہمیں دوستو معاملہ دیکھنے کو مل رہا تھا اس کو انہوں نے سیٹل کیا اس کے بعد سے اس کمپنی میں لگاتار سرکٹ لگ رہے ہیں پچھلے پانچ دن میں ہی پندرہ پرسنٹ کی تیجی رہی ہے اس کمپنی کے اندر حالانکہ چھ مینے میں فورٹی فور پرسنٹ کا ریٹن دیا اسی کے ایک اور کمپنی ریلائنس انفرا اس میں بھی جب دست تیجی ہے پچھلے پانچ دن میں تھرٹی ٹو پرسنٹ اور ایک مینے میں اس نے اچھا خاصا ریٹن دیا ہے تو ریلائنس انفرا میں آج دو خبریں ہیں پہلی خبر ہے کہ اس کمپنی کو اے ایس ایم کی لشٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور دوسری خبر ہے آج اس کی بورٹ کی میٹنگ تھی اس بورٹ کی میٹنگ میں دوستو تین ہزار چودہ کروڑ روپے کے فنڈ ریجنگ کو منجوری دی گئی ہے تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جس کی بجل سے ریلائنس انفرا کا شیئر کل فوکس میں رہنے بالا ہے جیو جیت فائننسل سرویس اس کے اوپر چاہیں تو آپ نظر رکھ سکتے ہیں اس میں بھی اپ ڈیٹ ہے کمپنی دو سو کروڑ روپے کا فنڈ ریج کر رہی ہے رائٹ ایشو کے جریعے تو یہ بھی ایک اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملا ہے تو آپ چاہیں اس کو بھی ڈیٹیل میں جا کر اسٹڈی کر سکتے ہیں رائٹ ایشو کا دوستو ریشو بھی رکھا گیا ہے جس کے پاس چھے شیئر ہیں جس شیئر ہولڈر کے پاس وہ ایک شیئر پراب کر سکتا ہے اس کو پچاس روپے میں اس کمپنی کا ایک شیئر ملے گا تو یہ ریشو رکھا گیا ہے یعنی کی ون اسٹو سکس کا ریشو ہم لوگ بول سکتے ہیں شیئر ملے گا یہ پرائس بھی فکس کیا گیا ہے تو جیو جیت فائننسل سربیس کا شٹوک اس وجہ سے ہمیں فوکس میں دیکھنے کو مل جائے گا فینکس مل اس میں دو بڑی خبریں رہیں گی کل کے دن یہ شٹوک کافی فوکس میں رہے گا پہلی خبر ہے اس کمپنی کو آٹھ سو اکیانوے کروڑ روپے کا ایک آرڈر ملا ہے پنجاب کے محالی میں دوستے ان کو ایک طریقے سے ہائیشت ویڈر گوشت کیا گیا ہے دوسری بڑی خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ اس کمپنی نے بونس کا اعلان کیا تھا ون اسٹو ون کے ریشو کے ساتھ میں تو اس کی دوستو ایکش ڈیٹ کل ہے یعنی کہ کل یہ شٹوک ایکس بونس ٹریڈ کرے گا سوہ پسنٹ تک ہی آج کی دن تو اس میں تیجی دیکھنے کو ملی تھی یہ کمپنی کل بجار کے رڈار پر رہنے والی ہے ان کے علاوہ پریشٹیج اسٹیٹ پروجیکٹ اس کے اوپر بھی چاہے تو آپ فوکس رکھ سکتے ہیں کیا ہے کورپریٹ گارنٹی اس کی ایک کمپنی دیکھنے کو ملتی ہے ریلیٹرز اینڈ ٹیک جونٹ ٹیکنالوجی اس کے لیے دوستو انہوں نے یہ کورپریٹ گارنٹی ایشو کی ہے انڈین اوورسیز بینک اس میں بھی ایک چھوٹا سا اپڈیٹ آیا ہے خبر ہے کہ اس کمپنی کو ایک سو چوویس کروڑ پر کا انکم ٹیکس ریفنڈ ملا ہے تو یہ کمپنی بھی کل بجار کے رڈار پر رہے گی انڈو اسٹار کیپٹل فائننسل سربیز ساڑھے چھ پرسنٹ کی تیجی کے ساتھ شٹوک آج کلوج ہوا ہے اس میں ایک خبر آئی ہے کہ انڈو اسٹار کیپٹل فائننس لیمیٹیڈ نے دوستو اناؤنس کیا ہے کہ انڈو اسٹار ہوم فائننس کو دوستو سیل کرنے والی ہے تو انڈو اسٹار ہوم فائننس پرائیوٹ لیمیٹیڈ یہ سیل ہوگا کس کو دوستو ہمیں ایک کمپنی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو یہ سترہ سو پچاس کروڑ پر میں دوستو ڈائلوٹ کرنے والے بیچنے والے تو یہ اپ ڈیٹ کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے رائٹس یہ کمپنی بھی کل فوکس ملے گئے ون اسٹو ون کا وونس ہے اس میں کل بھی ایکشٹیٹ ہے یعنی یہ کمپنی کل دو ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی تو یہ اسٹار بھی کل بجار کے ریڈار پر رہے گا سیڈی ایسل کو بھی جرور آپ لوگ ریڈار پر رکھیں کیونکہ کافی فلکچویشن رہی ہے اس کمپنی کے اندر کافی اپ ڈاؤن رہے ہیں اس اسٹوک میں تیجی کا ماحول بھی دیکھنے کو ملا آج کے دن بھی اس نے پندرہ سو اور سوٹ روپے کا ہائی بنایا بعد میں اس میں ہمیں ڈکلائن دیکھنے کو ملا اس کے ساتھ بی ایسی میں کافی جوادہ سمیں تیجی دیکھنے کو ملی تھی اس اسٹوک کو اے ایس ایم کی لسٹ میں ڈال دیا گیا کے پی آئی گرین انرڈی میں بھی کافی جدہ فلکچویشن ہیں کوئی تیجی کا تو فلال ٹریگر دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ ریجلٹ اس کے کوارٹر ون کے کافی اچھے آئے تھے بیچ بیچ میں اس کمپنی کو بڑے بڑے آرڈر بھی ملے ہیں ابھی اسٹوک اے ایس ایم کی لانگ ٹم کی اسٹیج فور میں اس بجے سے بھی تھوڑا دواب ہے سرکٹ لیمٹ بھی پانچ پسنٹ ہے تو بولیم بھی کافی کم ہو گیا ہے اس بجے سے بھی یہ اسٹوک ابھی دواب میں ہیں اڈانی گروپ کے شیئروں کو ہم ہمیشہ فوکس میں رکھتے ہیں خاص طور پر لاشٹ والے ویڈیو میں تین کے اوپر بھی آپ کو نظر رکھتے ہیں کیونکہ بیچ میں خبر آئی تھی کہ اڈانی انٹرپرائز اور بلمار انٹرنیسنل دوستو سیل کرنے والا ہے اڈانی بلمار کے اندر اپنی حشیداری کو دوست بجے سے اڈانی بلمار کا شیئر ہمیں لگاتار دباب میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں ڈھائی پرسنٹ تک ہی آج کی دن بھی ہمیں ڈکلائن دیکھنے کو ملہ گرابت دیکھنے کو ملی تھی اڈانی ٹوٹل گیس بھی دواب میں ہیں امبوجہ سیمنٹ بھی دواب میں اڈانی پاور، اڈانی پورٹ یہ سب ہی شیئر ہمیں دباب میں دیکھنے کو ملے ہیں تو آپ چاہیں ان شیئروں کو بھی ووچ لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈا سبہ پسنٹ کی تیجی رہی حالانکہ تیجی تھوڑا زیادہ تھی کمپنی میں سرکار کی طرف سے اپروبل مل چکا ہے سالے چار ہزار کلوڑپے کے فنڈ ریجنگ کو کیو آئی پی کے جریعے کمپنی فنڈ ریج کرنے والے سرکار اپنے حصہ داری کو ڈائلویٹ کرے گی بھی ایسے وہی پانچ پسنٹ ٹوٹ کر بند ہوا ای ایس ایم کی شورٹ ٹرم کی لسٹ میں اس کو ڈال دیا گیا ہے تو اب یہ ایسٹوک اور بھی زیادہ فوکس میں رہنے بالا ہے وارئی رینوول ٹیکنولوجی میں بھی اچھی تیجی رہی پچھلے پانچ دن میں یہ ایسٹوک انیس پسنٹ تک کی تیجی دکھایا ہے اس میں بھی جوادس تیجی کا ماحول دیکھنے کو ملا یہ کمپنی بھی اب ای ایس ایم کی لانگ ٹرم کی اسٹیج فور میں آ چکی ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھ سکتے ہیں ایکسز بینک کا اسٹوک بھی کل فوکس میں رہے گا اس میں خبر آئی ہے کہ دوستو سی بھی نے پاوندی لگا دیا ایکسز کیپٹل کے اوپر ڈیٹ مرچنٹ بینکنگ کو لے کر تو یہ بھی ایک ہمیں نگیٹیو خبر ایکسز بینک کو لے کر دیکھنے کو ملی ہے ان کے علاوہ دوستو امریکی بجاروں کا حال دیکھیں تو پانچ سو تیتیس پوائنٹ کی تیجی کے ساتھ فلال ڈاؤ جونس ٹریڈ کر رہا ہے نیش ٹیک میں بھی اچھا خاصا تیجی کا ماحول ہے تو یہ کلوجنگ کیسی رہتی یہ کافی امپورٹنٹ رہے گا تو کل کے دن آپ اس کی کلوجنگ کو دھیان میں رکھ کر اپنی پرانیتی کو بنا سکتے ہیں تو آشک کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کا پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں دھنے با دوستو بائی بائی